آئے تھے شاہ فیصل مسجد ہم لوگ ویسے گھومنے آئے تھے کچھ ویڈیوز بنانی تھی لیکن یہاں پر آ کر کچھ ایسے مناظر دیکھیں ہیں اور کچھ ایسی معلومات حاصل ہوئی ہے کہ دل ایک تو رو بھی رہا ہے اور اب چپ رہا نہیں جا رہا میرے سب سے پہلے مسجد کا جو اندر اہاتہ تھا ادھر اندر بے شرمی کے جھنڈے گاڑے گئے ہیں پوری طرح سے اور اس کے بعد جو ڈانس وغیرہ مسجد کے اہاتہ میں جو سین ہے مسجد کا اس کی عزت کو پوری طرح سے پامال کیا گیا ہے پوری طرح سے بے شرمی کی تو میں کہتا ہوں حد پار کرنے کے بعد جو جھنڈے گاڑے جاتے ہیں انہوں نے وہ جھنڈے گاڑ دیئے ہیں اور اس کے بعد کچھ لوگ ہمیں ملے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ کام ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے انتظامیہ کو بھی پتا ہے تو اندر جب انتظامیہ سے ہم نے بات کی ہمیں اس چیز کو شور کرنے لگے تو وہاں پر ہمیں بتمیزی ہمیں وہاں سے باہر نکال دیا اب میں گراؤنڈ میں ہوں گراؤنڈ میں بھی کچھ لوگ ملے ہیں لیکن وہ جو لوگ ملے ہیں وہ بھی مطلب حمد نہیں کر رہے کیونکہ ان کا بھی ذریعہ معج جو ہے وہ یہی ہے تو اس وجہ سے وہ بھی ڈر رہے ہیں وہ بھی آگے نہیں آ رہے تو اسلام آباد کی جو اس مسجد کی انتظامیہ ہیں وہ میرے خیال سے ڈیلی ہے ی یا اس چیز میں ملوث ہے مجھے اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ جو ان سے بھی اوپر ہے جو ان سے بھی اوپر ہے مطلب ہر سیڑی کے اوپر ایک سیڑی ہے تو ان لوگوں تک اگر یہ آواز پہنچتی ہے تو براہی مربانی براہی مربانی اس چیز پر ایکشن لیں اور اس مسجد کو جس قوام اللہ کا گھر کہتے ہیں جو شاہ فیصل نے ایک توفہ دیا یہ پاکستان کا اساس ہے پاکستان کا اساس ہے اور بہترین اساس ہے جس نے اسلام آباد کو چار چان لگائے ہوئ اس پر رحم کیا جائے اس کو صحیح معنوں میں مسجد میں تقسیم کیا جائے آگے رمضان بھی آگیا اور رمضان میں بھی اس کی جو عزت ہے وہ پمال نہ ہو اس کا خیال رکھا جائے اور اللہ کرے یہ جو میسیج ہے یہ ہر انسان تک پہنچے اور جو افسرانے بالا ہے وہ اس چیز پر بلکل ایک ہوش کے ناخن لیں اور اللہ کو راضی کرے جو مدینہ کی ریاست بنانے چلے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے مسجدیں صاف کر دیں مسجدوں کی گراؤنڈ میں مسجدوں کے سین میں مسجد کے اندر کیا کیا حالات چل رہے ہیں میں بتا نہیں سکتا اور کیمرہ ہمیں اندر لے گی نہیں جانے دیا جا رہا ورنہ میں آپ کو ضرور دکھاتا یہ تقریبا سٹورنٹس ہوتے ہیں اور جو بھی ہیں آگے پیچھے کے ہیں میں ان سب سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ یار اگر آپ نے رکنا نہیں ہے تو جگہ ایسی کا انتخاب کریں جو مسجد نہ ہو یہاں پر تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس چیز کو پھی لائیں یہ اچھی چیز ہے اور افسرانے بالا اس چیز پر ہوش کے ناخل لیں تو بس یہی کہنا تھا فی امان اللہ